بریک کے بعد خوش آمدید لگاری صاحب آپ بڑے سینئر صحافی ہیں آپ نے بڑے سیاستدانوں کو جیلے کاٹتے ہوئے دیکھا بھٹو سے لے کے تو پھر پتہ نہیں کس کس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے آپ نے وہ سارا دور گزرتا دیکھا جس میں سیاستدانوں نے جیلے کاٹی ہیں تو کیا جیل سے بیٹھ کر کمیونکیٹ کرنے کے اوپر پہلے بھی اس طرح پابندی ہوا کرتی تھی کہ پنجاب کا بھی نہ کہتی ہے کہ جی آپ نے ٹیلی گراف کو انٹریویو کیسے دیا یا جو ہے وہ کولم کیسے لکھ دی ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ماضی میں یہ سب کچھ کیسا ہوتا رہا کہ سیاستدان کمیونکیٹ کرتے تھے خط لکھتے تھے جیل سے بیٹھ کے یا اب جو ہے وہ کوئی خاص ایک محول بن گیا ہے یہ غلطی ہم پہلے کر چکے ہیں جب ہم نے ایک کنویکٹر کیگی کو یہاں ملک سے باہر بھیج دیا اور اس کی کنویکشن بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور بھیج دیا اور کہا کہ چلیں آپ چار ہفتے کے لیے چلے جاؤں چار سار کے لیے ملک سے چلے گئے تو ہم نے اس کا آغاز کر دیا تھا بہت پہلے کر دیا تھا اور وہ سب سے ملنے کے لیے بھی آزاد تھے سب سے بات کرنے کے لیے بھی آزاد تھے اور وہ اثر میں ایک کنویکٹر پریزنر کی ہیلسیت سے یہاں سے گئے تھے اور بیل چار ہفتے کی تھی چار ہفتے کے بعد جب بھی جتنا بھی رہے ہیں وہ وہ الیگل تھا اور اس کا کسی نے سوال نہیں کیا ہے اور ہم یہ سوال کر رہے ہیں لیکن کسی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اگر قیدی ہے تو ایک عام شہری کی طرح وہ میڈیا سے وہ جو ہے پبلک سے کسی طرح کا بھی کمیونکیشن کرے اس لیے کہ وہ کنویکٹڈ ہے سزا یامتہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کو مئی یا جون میں لے جایا گیا سکھر جیل میں اور مئی جون کو پہلے اس وقت تیمپریچر جو ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ تھا ان کے سامنے جا کر وہ بندہ جاتا ہے بجلی کے معاقمے کا بابڑا کا وہ جا کر اس سٹار کو کارتا ہے جو پنکھا چلا رہی تھی اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے اور ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ میں بے نظیر تنہا اس کارل پورٹی میں وہ مئی گزارا جون گزارا جولائی گزارا اگست گزارا ستمبر گزارا اکتوبر گزارا نومبر بھی گزارا اور پھر سدیاں آگئی سدیاں بھی گز اور میں اس کو قابل رشت بات نہیں کہتا ہوں لیکن جب اسٹیٹ رکھلے سوٹ تب بھی ایسا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے ہوا ہم نے دیکھا کہ اٹھالیس ہزار سیاسی کارکن مختلف جیلوں میں رہے ہیں مچ جیل میں رہے شاہی کلے کے قید خانے میں تمام لوگوں کو فواد تمام لوگوں کو جو سیاسی کہہ دی ہوتے تھے ان کو مادر ذات کرنے کے بعد تیہ خانے میں چھوڑ دیا جاتا تھا بلکل کوئی ان کے جسٹ پر نباس نہیں ہوتا تھا اس طرح حالات میں بھیجیا جاتا تھا یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا اس طرح کا ظلم کسی کے ساتھ رواہ رکھا نہیں جانا چاہیے لیکن اس طرح کی سہولت بھی اگر آپ حاصل کرنا جاتے ہیں تو پھر جیل کا اور خلے ماحول کا مطلب پھیل ہو جاتا ہے اگر آپ انٹرویز بھی چل رہے ہیں آپ کا مضمون نویسی بھی چل رہی ہے تو میرے خان میں پھر آپ خامخواہ کا ایک وہ ہے کہ جیل رکھنا بھی بیکار سی چیز ہے اور ہمیں ان کب بہت سی چیزیں مجھے ان کے جیل جیل میں رہنے کا کوئی مجھے خوشی نہیں ہے لیکن بہرحال اگر جیل میں ہیں تو پھر جیل کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے ستائیس سال تک نلسل منڈیلہ نے کون سے خطوط لکھے تھے کتنے مضامین لکھے تھے جب ستائیس سال تک کنسسٹینٹلی وہ جیل میں رہا ہے آسفر زرداری کی ملاقاتیں اس وقت دیں جب پیشی پر جاتے تھے اس سے پہلے کون سے وہ انٹرویو دیتے تھے یا کونسیس بات ہوتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کا سیاسی قیدیوں کا ایک بعد میں گریز بنتا ہے لیکن سختیاں بھی صحیح نہیں پڑتی ہیں میں وقالات نہیں کر رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو سختیوں کا شکار کیا جائے یہ ان پر وہیشیان عمل کیا جائے لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جیل بہرحال جیل ہوتی ہے جیل بہرحال جیل ہوتی ہے میر صاحب عمران خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں کافی لیوریج ملتی ہے اور ایک جملہ بھی استعمال ہوتا رہا ہے کہ وہ سسٹم کے لادلے ہیں تو یہ ان کو سہولت ملی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب پر کیسز کی بات ہو رہی ہے تو مشکلات بڑھیں گی یہ سہولت خان صاحب نے میس یوز کی ہے کیا کچھ ہوتا رہا ہے دیکھیں لادلے سارے رہے ہیں اب یہ ہو گئے تو کیا کچھ رہا ہو گیا یہ بڑی بچکانانہ وہ باتیں ہیں کہ عمران خان لادلہ ہے بات یہ ہے کہ عمران خان ایک الیکٹڈ لیڈر ہے اور اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور آج اگر آپ بات کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ پاپلر آدمی ہے پاکستان کے اندر لادلہ کوئی نہیں ہوتا ہم ٹیگز لگا دیتے ہیں کوئی یہ لادلہ ہے کوئی وہ لادلہ ہے لادلہ شادلہ کوئی نہیں ہوتا ہے ہر قانون کے داہری میں چلتے ہیں اور قانون کو ہم نے in the letter and spirit اس کو follow کرنا ہے اگر آپ کی جیل اللہ کرتی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو go ahead نہیں کر سکتے تو نہ کریں پھر بعد میں اس کی یہ تفسریں اور analysis نہ نکالیں نا either you go by the law or you don't go by the law یہ ساروں نے اس طرح کی بریچ کیا ہوا ہے تو آج اگر یہ کر رہا ہے تو کیا گو بہت بڑا گناہ ہو گیا یار وہ کوئی دشمن ہے پاکستان کا چھوڑے نا یہ تو نہ کیا کریں آپ امانداری کے ساتھ کام کرو یار that's the way forward بلکہ ٹھیک ہے شوکر صاحب آپ کیا کہیں گے جس طرح سے لغاری صاحب نے بھی دامے کہا کہ مشکلات ہر سیاسی لیڈر نے اٹھائی ہیں خان صاحب بھی مشکلات اٹھا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن communicate کرنا اب مستقل سہولت ملنا اور جیل میں اور بھی باقی تمام چیزیں تو خان صاحب تھوڑے سے بہتر condition میں تو ہے نا جیل میں دیکھیں دو چیزیں ایک تو جو مثال کی ضرورت کی جو سوشل میڈیا نہیں تھا اور نہ ہی اتنا vibrant تھا جو آج ہے اس وقت print میڈیا کا نواز نہیں تھا چاہتا آج انحمدللہ اگر ضرورت صاحب نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھا ہے یا نواز شریف صاحب نے نہیں لکھا ہے تو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ بڑا لکھا بندہ ہے وہ ایک ویجن رکھتا ہے اور اس کے سوچ پہ قدر نہیں لگایا جا سکتی وہ اپنے سوچ پہ اظہار کرنا چاہتا ہے جس طرح اب ہمیر صاحب نے کہا کہ جو جیل کا منول ہوتا ہے آپ اس کے مطابق چل سکتے ہیں اگر جیل میں یہ الاؤڈ ہے کہ کیا جیل میں نواز شریف صاحب یا دوسروں کے لیے ناشتے نہیں آتے تھے باہر سے اور کیا جیل کے جو دوسرے کہتی ابھی جو ریسنٹی ہمارے سارے لوگ جیلوں میں گئے تو ان کو بھی تو الاؤڈ تھا وہ اپنا کھانا خود بناتے تھے خود کھاتے تھے تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایکسٹر آرڈنری سہولتیں دی گئی ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہے دیکھیں لیڈر ہے ڈٹا ہوا ہے وہ نہ جانا چاہتا ہے باہر وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن نہیں جاؤں گا پاکستان نہیں چاہوں گا تو بہت بڑا فرق ہے اس لیڈر میں اور وہ لیڈر میں جو کہتا تھا میرا بلیٹر گر گئے ہیں اور مجھے باہر چاہو ڈٹر کہتا تھا آج مر جائے گا کل مر جائے گا وہ چلا گیا پھر اس کے بعد جب آیا تو کتنا پروٹوکول کے ساتھ آیا دیکھیں پاکستان کی قانون کی جو مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ خود وہی لوگ اڑا رہے ہیں تو یہ تو مزاق ہوا نا ہے بلکل آتے ہوں ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن تو اس سے گزرنا چاہیے تب پورے پروسس سے پورے پروسس سے نہیں گزریں آکے رپورٹ کے اوپر سارا نادرہ سمیت سارے لوگ وہاں موجود رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جالی کیسز ہو یا غلط کیسز ہوں بلکل نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ سارے پروسس کے تحت ہونا چاہیے اب مجھے بتائیں کہ ایک سال گزر گیا نو مائی کا سارے کہتا ہیں کہ جی نو مائی میں پی ٹی آئی نے یہ کیا پی ٹی آئی نے وہ کیا ایک سال میں کیا اس میں تختیش نہیں ہو سکتی تھی تحقیقات نہیں ہو سکتی تھی اگر کیے جاتی تو دودھ کا دودھ پانی کیا پانی ہے جس نے کیا اس کو سزا ہو جاتی جس نے نہیں کیا وہ بچارے بر ہی ہو جاتے لیکن آج سارے ایک ہی کٹیرے میں کھڑے ہیں بے گناہ بھی اور گناہگار بھی تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون کا ہم خود مزاق بڑا رہے ہیں قانون ایسا ہونا چاہیے کہ ملزم کو سزا دے مجرم کو اور جو بے گناہ اس کو انصاف ملے لیکن نہیں مل رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ جو کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے شاکر صاحب میں کنکلوڈ کرنا چاہا تھا ایک آخری تفسرہ فرما دیں تاکہ میں دونوں اپنے باقی مبسرین سے بھی ایک تفسرہ لے لوں عدالت بسر جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ کے اندر یہ اسلام آباد کے حلقوں میں اس وقت یہ بات گردش کر رہی ہے کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے کہ عدالت اور خفیہ ادارے اس طریقے سے آمنے سامنے آ جائیں اور عدالت کہیں پر جو ہے وہ ان معاملات سے تجاوز بھی کر رہی ہے کہ جو آئین میں لکھا وہ ہے کہ کس آرٹیکل کے تحت وہ خفیہ ادارے کے سربراہان کو یا اس کے ذمہ داران کو بلانی سکتے تو سر یہ ریڈ لائنز عدالتوں میں بھی کراس نہیں ہو رہی دیکھیں آپ یقین کریں کہ جب ہم یہ قانون بنا رہے تھے اطلاعات کا تو اس میں ایک چیز تھی کہ جی عدلیہ کو چھوڑ دیا جائے اسمبلی کو چھوڑ دیا جائے وہاں سے نہ پوچھا جائے کہ جی ان کا بجٹ کہا جاتا ہے موسیقی